جب الیکشن ہو گیا لوگ اسمبلی میں پہنچ گئے تو سب سے پہلا کام ہے کہ وہ حکومت بنائیں جو حکومت بنے گی وہ آگے بات کرے گی جس سے بات کرے یہ کس کو آوازیں دے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جمعیت ورمائی اسلام جو ہے وہ سندھ میں بھائی بات حکومت کائم ہوگی تو بات ہوگی نا پرشتوں سے بات کرنے رسول مقص صاحب کونسا موقع ہے بات کرنے کا سعید صاحب کہہ رہے ابھی کرنے شامی صاحب کہہ رہے حکومت بنے کے بعد کون بات کرے گا کس کے درمیان بات کی جائے تاکڑ صاحب بات کریں گے آسم منیر صاحب کریں گے کس سے کریں گے سر آرمی چیف کا یہ کیلبر نہیں ہے کہ وہ پولیڈیشن سے بات کریں اور ہم ان کو کرنے بھی نہیں دیں گے ان کا تو بہت سٹیچ ہو رہا ہے یہ باقی کے لوگ کریں گے آپ اس میں گبارک ہو آپ کو سیاسی گباشتیں جی سر انہوں نے تو پڑا اچھا لیکشن کروا دیا اور ان کو ہم مبارک بات دیتے ہیں جی جس وقت میں سیاسی بات کریں کون بات کریں کس سے بات کریں وہ رسول مقص صاحب نظم تو قائم ہونے دے ملک میں نظم قائم کرو جی نظم کیسے قائم ہوگا رسول صاحب بھائی جان جس وقت دیوائیڈ منڈیٹ آتا ہے جس طرح سے آیا ہے تو سیاسی جماعتوں کے درمیان میں مذاکرات ہوتے ہیں کہ حکومت کیسے بنے گی کون بنے گا تو بہر صاحب سے بات ہونی چاہیے ابھی پی ایم ایل این کی اگر پی ٹی ایسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو بے شک نہ کریں لیکن وہ اپنے طور پر حکومت بنا سکتے ہیں تو واپس میں بات کریں گے اس وقت پی ٹی ایم کی جو جماعتیں ہیں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس موقع پہ بلکے جو حالات ہیں جو منڈیٹ آیا ہے جو اس دادرسی کی ضرورت ہے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں بلکل ہونے چاہیے شابی صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کے بعد ہونے چاہیے نہیں نہیں آپ دونوں سے کہیں بات چیت کریں ابھی ابھی ہو ابھی کرنے میں کیا اطراز ہے اگر دونوں چاہتے ہیں تو کر لیں گے بگرنا جو حکومت بنائے گا وہ دوسرے سے بات کر لے گا بات کے لیے ہمیشہ سیاست میں دروازے کھلے ہوتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے اس وقت یہ مسئلہ نہ پی ٹی ای کا ہے نہ نوازشیف صاحب کا مسلم لیگ نون کا ہے نہ پیپرز پارٹی کا ہے اب یہ چوبیس کروڑ عوام کو بھی تو دیکھیں کہ ملک کے حالات کو بھی دیکھیں علاقے اس وقت جو سلامتی اور امن کے مسائل ہیں دہشتگردی ہے ایکانومیاں اس کو بھی دیکھیں یہ ہم ساتھ پاور سٹرگل پاور سٹرگل پاور اگر یہ پاور سٹرگل یہ سالہ سال سے دہائیوں سے چلتی رہے تو پاکستان کو وہاں پہ لے آئی ہے اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری فکس کرنی چاہیے ہو پی ایم ایل این پہ کیوں نہیں وفاق کی سب سے بڑی پارٹی بن کے وہ اپری جب سارے مواقع ملے ہوئے کیوں سٹیبل منڈیٹ نہیں لیا اس میں ان کو گربان سے پکڑے نا وہ آپ اسے کیوں سوال کر رہے ہیں کیوں نہیں انہوں نے نمبر ون پارٹی بنی بھائی اتنا کچھ کر دیا ان کے لیے بھائی وہ کرنے والے بھی پریشان ہے کہ یار تم کتنی تھکے ہوئے لوگ ہو کہ تمہارے لئے سب کچھ کر دیا پھر بھی عوام کا منڈیٹ نہیں ملا عوام کی محبت نہیں ملی اور وہ جو کہہ رہا تھا زخم لگے اس قوم کو نہیں بھائی زخم تو آپ کو لگے ہیں منڈیٹ ملا کس کو ہے اس کا نام لیں پی ٹی آئی کو ملا ایسے ملا ہے انڈیپینڈنٹس کو ملا اچھا لیں آپ تین حرم بھیجے پی ٹی آئی پہ انڈیپینڈنٹس کو ملا یار شیمندی کی بات ہے حکومت بنانا ایک اور بات ہے میں اسمبلی کے انتخاب کیوں کرایا ہے شابی صاحب حکومت بنانا تو ہم اس پہ آپ سے ڈسکشن کر رہے ہیں ابھی جو الیکشن کا ریزلٹ ہے اس پہ تو پی اے ملن کا کومینڈڈ ملے نہیں نا کس کو ملا ہے کسی کو بھی نہیں ملا پی اے ملن کو نہیں ملا آپ بتائیں کس کو ملا ہے وہ مل جائے گا پی ٹی آئی کو مل گیا مل گیا اس کو کو بنا ہے حکومت وہ بنا نہیں سکتے سر نہیں بنا سکتے جب مل گیا سر سن تو لے شابی صاحب کی اس بات کو رسپورٹ سر دیکھیں دو ازار اٹھارہ میں پی اے ملن کو منڈیٹ ملا تھا پنجاب سے حکومت بنانے کا ایک سو انتی سنکی تھی پی ٹی آئی کے ایک سو بائیس تھی میں تو اس طرح چل رہا کوئی منڈیٹ نہیں ملا تھا سر ایک سو انتی کوئی ملا تھا ان کے پاس منڈیٹ نہیں تھی تھی منڈیٹ نہیں تھی سر جنرل لیڈرک ایلیکشن میں جیتے ہوئے تھے مجارٹی نہیں تھی سر پی اے ملن ہے پنجاب سے غلط بات ہے مطلب سنگل لیڈرک ایلیکشن پارٹی یہی کہہ رہا ہوں آپ سے بھئے وہ بھائی کمال کر رہے ہیں ایک سو انتیس سنہ آپ ایک بات سنیے آپ حضور اتنے بڑے ماشاءاللہ آپ نے ایمفل کیا ہوا ہے لندن سے پولٹیکل سائز اس کا حصہ کیا دنوک پاکستان کے اسمبلی پارٹیمنٹ کا پارٹیمنٹ کا اجلاس ہوگا وہاں لیڈر آف دی ہاؤس چنا جائے گا سر وہ تو چنا جائے گا شامی صاحب سے کون جنائے کر رہا ہے میں ہم کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا ہم کو یہ ایلیکشن کے ریزلٹ کی بات کر رہے ہیں پی اے ملن جیت گئی ہے تیہتر کے ساتھ جیت گئی ہے کون جیتا ہے اس کا نام لے جو جیتا ہے نام لے یہ تو ڈریجی ہے کہ ازاد جیت گئے اور بھائی حکومت بنائیں پھر نہ حکومت جب بنائیں وہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے حکومت بنانا مرلا ڈیفرنٹ ہے اس کے ڈائنمکس ہی ڈیفرنٹ ہے پاکستان سے یہ پہ انگلینڈ تھوڑی ہے کہ لیبر جیس کی تو حکومت ان کی ہوگی حکومت بنائیں ہاں جی عسکری صاحب میرے گا آگے چلیں اس پہ پوائنٹ پہ نہ فز جائے شامی صاحب نے فزا دیا اس پوائنٹ پہ اور آپ نے فزایا ہے کہ میں نے فزایا ہے میں نے تو اتنی سے گستا کیا پی ایم ایل ان کو بطرین شکست ہوئی ہے تمام طرح لوجسٹکس کے باب جیت گئے اور اسی بطرین ہوئی کہ ازادوں سے ہوئی ہے کسی پرنٹکل پارٹی سے نہیں ہوئی کہ پرنٹکل پارٹی کا تو وجود ہی نہیں تھا یہاں پہ کیا چاہی نہیں تھا کہاں تھا ازاد تھے کیوں ازادوں نے ہرا دیا ان کو یہ تاریخ بنی ہے سر آپ ان کو کہاں حکومت بنا لے حکومت نہ بھی بنائیں سر کیوں نہیں یہ بنائیں ہار تو کہیں نا عوام کے منڈیٹ میں تو ہارے ہیں ایسے ہی بات پہ مارے اب آپ دیلائے کسا کر سکتے ہیں یہ ٹو بلس ٹوز ایکل ٹو فور ہے آپ کہہ رہے نہیں یہ ایٹ اپی ایم ایل ان کے لیے وہ تو نہیں ہو سکتا آپ کر رہے ہیں یہ کام بٹی صاحب آجے آپ بچی صاحب کی جگہ بیٹھ جائیں شامی صاحب کو تو میں اس لیے رسپانڈ نہیں کر سکتا کمال ہے جتنا کر سکتا کر دیا عوام میدان میں ہے بھائی کون جیتا ہے میں تو آج ریزنٹ میں ڈاؤٹ ہو گئے شامی صاحب کے پیرامیٹر سے کر دیکھا جائے ان کے بعد جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا نمبرز آپ کون سے حکومت بنانے کے لیے کتنے نمبرز ہیں اس وقت آج کے ٹو سیسٹی فائیو سیڈز کے اندر نمبرز کیا ہیں ٹو سیسٹی فائیو ہے وان تھرٹی تھی کا نمبر ہے وان تھرٹی فور چاہیے کس کے پاس ہے کس کے پاس بھی نہیں ہے تو اس کے اوہو سر میری بات سنے بزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے سن لے گا سر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا ہمارے دستور کے مطابق اس میں لیڈر آف دی آوس چنان جائے گا ایک منٹ سر آپ اجلاس بلائیں میں دمائینا اسی بات پر جاتا ہوں سر ایک تو بات سننے پہلے راؤن میں اگر آپ کی سپل مجورٹی نہ ہو تو پھر دوسرے راؤن میں دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤس میں کس کی مجورٹی ہے آپ آنے دیں تو وہ پی ای میلن کی نہیں ہے میں درستہ اس طرح کہہ رہا اجلاس بلائیں بٹی صاحب اجلاس بلا کے یہ ثابت ہوگا کہ پی ای میلن ہاری ہے یہ الیکشن جو جیتے کا حکومت بنا لے گا سوال تو کرلوں بٹی صاحب یہ آواز آری آپ کو کیا اجلاس بلا کے ثابت ہوگا کہ الیکشن کا ریزلٹ کیا ہے کہ اجلاس کی ڈائنمکس ڈیفرنٹ ہے جناب دیکھئے بھائی جان پہلی بات تو یہ کہ آپ کی میں بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی ہے تو اس کو سلوٹ ہے سلام ہے دونوں آتھوں سے بنا لیں حکومت چلا لیں پاکستان کو کر لیں سارا کچھ جو کچھ میاں محمد نواز شیف صاحب اور مسلم لیگ نون کو ملا ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں اب یہ ایک ڈیبیٹبل ہے کہ ہمارے دوسری سائیڈ والے جا کے انہوں نے میر جعفر اور میر صادق سے نو مئی کیا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں جو یہی سارا کچھ جو مسلم لیگ نون کو ملا ہے آج دے دیں عمران خان کو دے دیں دو سو ساٹھ سیٹے نہ جیتے تو مجھے پکڑ لیں جو کچھ ان کو ملا ہے مسلم لیگ نون کو اور دوسری بات ہے جو دعوے تھے جو وعدے تھے جو نعرے تھے کہ مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے ختم ہو گئے ہیں فینش ہو گئے ہیں فتنے تھے دہشتگرد تھے یہ تو سیاسی لوگ ہی نہیں تھے یہ نوے پرسنٹ عمران خان صاحب کہہ رہے کہ میرے پاس نوے پرسنٹ ہے اقتدار سے نکلے گا اقتدار سے نکلے گا اقتدار سے نکلے گا